موزز ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ مغدو مشرف مشن کا جو عرص ہے وہ ایک ہی دن ہونے والا ہے اور وہ پچیس رجب المرجب اور وہ پچیس فروری برو جمعہ کا دن ہوگا انشاءاللہ اسی پنڈال کے نیچے یہ عرص مغدومی ہونے والا ہے عرص حضرت شرف العولیہ جس میں تقریباً پچپن طلبہ کو دستار بندی دی جائے گی دستار حیفظ دستار قرط دستار عالمیت اور دستار فضیلت انشاءاللہ والعزیز یہ بڑا شاندار دیکھ رہے ہیں آپ پیچھے جو پنڈال سجا ہوا ہے بہت ہی خوبصورت بہت ہی نرالہ ہے اور جہاں تک حضور قادری میاں کی بات ہے جو سروریالہ مغدومشف مشن ہیں وہ آج راجستان سے مالدہ پہنچ چکے ہیں چوبیس یعنی کہ جمعیرات کی شب کل رات کو حضور قادری میاں یہاں پہ تشریف لانے والے ہیں اس کے بعد پچیس چھبیس کو تک یہاں رہیں گے اور اس کے بعد پہ یہاں سے حضرت کی ربانگی ہے یہ خوبصورت پنڈال یہاں پہ لگایا گیا ہے اس میں ابھی اور بھی کام باقی ہے انشاءاللہ والعزیز وہ کام بھی پورا ہونے کو ہے کام ابھی چل رہا ہے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ یہاں آئیں زیارت کریں جو طلبہ کی دستار بندی کا حسین منظر ہے وہ نظارہ کریں اس کو دیکھیں اور مغدومشف مشن کی جو کارکردیگی ہے جس طرح سے یہ تعلیمی اعتبار سے ترقی پر ہے اس کی ترقی کو آپ دیکھیں اپنے ماتے کی نگاہ سے اب اس کا نظارہ کریں اور بہت لوگ یہ پوچھتے بھی ہیں فون کر کے بعد اب تاکہ ہم مغدومشف مشن جانے والے ہیں اس میں جانے والے ہیں تو کیا ہمیں وہاں روم ملے گا کی نہیں ملے گا رہنے سہنے کے لیے کھانے پینے کے لیے اچھا انتظام ہے کی نہیں تو آپ کو بتا دیں کہ جو آج سے دس سال پندس سال پہلے آئے تھے اس وقت کا یہاں نظارہ کچھ اور تھا یا حالات کچھ اور تھے اور ابھی جو ہے یہاں کے حالات بلکل مختلف ہیں ماشاءاللہ یہ مغدومشف مشن کے سراؤنڈنگ میں چار طرف بہت سارے جو ہے بہت سارے گیسٹ ہاؤس بن چکے ہیں اور ساتھ ہی بہت سارے دکانیں ایسی آپ کو مل جائیں گے جس میں اچھے کھانا پینے کا انتظام ہے تو کوئی دکت نہیں ہے آپ تشریف لائیں رہنے کی دکت بھی نہیں ہوگی کھانے پینے کی بھی دکت نہیں ہوگی اور بہت لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ہر سال چونکہ یہ اس سے مغدومی ارسل حضر اشرف فلاولیا جو مغدوم اشرف مشن کی طرف سے منقید کیا جاتا ہے تو یہ دو دن ہوتا تھا یعنی بائیس تیس کو یہی وجہ ہے کہ یہ یعنی بائیس رجب المرجب اور تیس رجب المرجب کو یہی وجہ ہے کہ یہ بائیسی کا ارسل سے جو ہے یہ مشہور ہے تو اس بار ایک ہی دن کیوں کر رہے ہیں تو آپ کو بتا دیں کہ حضور قادری میاں مدد علیہ وآلی یہاں پہ کچھ دن پہلے تشریف لائے تھے اور اس وقت بنگال میں لوگ ڈاؤن کا اعلان ہو چکا تھا تو حضرت نے یہ فرمایا کہ چونکہ لوگ ڈاؤن ہیں اور ملک کے حالات درست نہیں ہیں اس وجہ سے ایک دن کا پروگرام منقت کیا جائے اور اسی وقت یہ تیہ کر لیا گیا تھا ابھی حالات درست ہیں لیکن چونکہ اس پروگرام کی جو سیٹنگ ہے اور اس کی جو میٹنگ ہے یہ بہت پہلے کر لی جاتی ہے اور تقریباً دو مہنہ پہلے اس تیرسلے میں باتتا ہی ہو چکی تھی کہ ایک ہی دن کا پروگرام رکھا جائے اس وجہ سے ایک ہی دن کا پروگرام رکھا گیا انشاءاللہ آئندہ سال سے پھر یہ بائیس تیس رجب المرجب کو ہوگا اور ہمیشہ کی طرح یہ شاندار ہی ہوگا اب چونکہ دو سال کے بعد یہ پروگرام ہو رہا ہے تو لوگوں کی آمد رفت شروع ہو گئی ہے اور ماشاءاللہ بڑے خوش میں ہیں لوگ بس اداسی اور مایوسی اس مانا کر کے ہے کہ صرف ایک ہی دن پروگرام ہو رہا ہے تو حالات کے پیش نظر یہ پروگرام ایک ہی دن کا رکھا گیا چلے آپ کو ایک بار اور نظارہ کرا لیتے ہیں مفتر مشب مشن کے گراؤنڈ میں وہ امارت ہم آپ کو دکھانے سکتے ہیں کیونکہ یہ پینڈال سجا ہے آس پاس جو گراؤنڈ ہے اس کی خوبصورتی آپ کو دکھا رہے گی اپنا شاندار یہ سجایا گیا اور حضور قادری میاں جہاں ٹھہرنے والے ہیں وہ بھی آپ کو دکھا دیں ہمارے حسنین بھائی جو سلیگوری سے آتے ہیں وہ بڑے خلوص سے اور بڑی عقیدت سے اپنے جے بے خاص سے خرش کرتے ہیں اور اس کو سجاتے ہیں یہ دیکھیں اور میں نے جو بتایا کہ ابھی سلیگوری سے ہمارے حسنین بڑھا آتے ہیں وہ حسنین بھائی وہ کافی محنت کر رہے ہیں وہ سو سو کر کے اٹھے ہیں ابھی چلے انشاءاللہ یہاں حضور قادری میاں کا آپ مزارہ کر سکتے ہیں اس روم میں رہے ہیں چلے ملتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ